امہ مریم کے لئے سکندر کے ان گھٹیا ترین الفاظ پر اس کا دل چاہا وہ اس کو یہیں کھڑے کھڑے جان سے مار ڈالے اس کی حوث کا نشانہ بنی اپنی بے لباسی چھباتی امہ مریم امہ جان کے گلے لگے لگے زاروں کتار رو پڑی تھی عزت بھی اسی کی خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور بہتان بھی اس پر ہی باندھا جا رہا تھا آنٹی میں آپ کے گھر پر جس دن سے سکندر سے ملی ہوں یہ مجھ سے کہہ رہا ہے میں زین سے منگنی توڑ دوں میرے انکار پر اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ یہ مجھے زین کے تو کیا کسی کے بھی قابل نہیں چھوڑے گا یہ کہا کرتا تھا اس کا سگا بھائی اس کی منگیتر سے اس کا دل چاہا تھا وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لے اب زندگی میں کبھی رشتوں پر اعتبار کر سکے گا وہ یو بلڈی بچ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا پاپا میں جان سے مار دوں گا اس ناغن کو اپنی مکروح اور گھناؤنی شکل سپا رہا ہوتی دیکھ کر بکھلاتا سکندر غصے میں آپے سے باہر ہو کر فوراں ہی عمی مریم کی طرف لپکا تھا مگر شہریار فان نے اس کے سامنے آ کر اسے آکے بڑھنے سے روک دیا اپنے گناہ پر پڑھتا ڈالنے کے لیے اور کتنا نیچے گروگے سکندر وہ اسے غیز و غزب سے دیکھ رہے تھے پاپا آپ اس مکہ لڑکی کو سچا اور مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں میں کس قدر ڈھٹائی تھی اس بے غلط انسان میں اس کا گناہ سب لوگ دیکھ چکے ہیں یہ جاننے کے باوجود وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا تھا مگر شہریار خان نے اسے آگے کچھ اور بولنے نہیں دیا تھا اپنی گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس معصوم لڑکی پر الزام لگا رہے ہو ذرا حالت دیکھو اپنی بھی اور اس کی بھی میرا سر نے دامت سے جھکا دی ایسے کندر تم نے میرا بیٹا اتنا یاش اور بد کردار کیسے ہو سکتا ہے اسے رشتوں کی عزت کا بھی پاس نہیں یہ میرا وہ بیٹا ہے جس سے میں نے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی یہ میرا وہ بیٹا ہے جس سے میرا جانشین بننا تھا میرے بعد میری جگہ سمبھالنی تھی یہ رشتوں کی دھجیاں اڑھانے والا پاپا آپ بھی زین کی طرح مجھ ہی کو قصور وائد سمجھ رہے ہیں پاپا آپ خود کو مظلوم اور بے قصور ثابت کرنے کی مکاری کرتا وہ بد کردار شخص نہ جانے اور کیا کہنا چاہتا تھا مگر شہریار خان نے اس کی بات مکمل نہیں کرنے دی تھی بت کہو مجھے پاپا تم آج سے یہاں ہمیشہ کیلئے کھو چکے ہو اپنے نفس کا غلام اپنے ہی گھر کی عزت پر ڈا کر ڈالنے والا میرا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا شہریار خان کی چیخ نے ان کے گھر کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا پاپا آپ مجھ سے سچائے سنے بغیر مجھے کیسے مجرم قرار دے سکتے ہیں میری بات تو آپ کو سنی چاہیے پاپا جھوٹ پہ جھوٹ بولتا سکندر پتہ نہیں شہریار خان سے کیا کیا کہہ رہا تھا اور شہریار خان جواب میں اسے کیا کہہ رہے تھے اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اسے اگر کچھ سنائی دے رہا تھا تو امی مریم کے سسکیاں اگر کچھ دکھائی دے رہا تھا تو سیاہ شال میں اپنی برہنگی چھپاتی امی مریم جو امو جان کے گلے سے لگی وہی خوف سے ابھی تک کہاں پر رہی تھی امی مریم کا سیاہ شال میں چھپا وجود دیکھ کر اس وقت پھر خون سوار ہونے لگا تھا کہ اگرمی شہریار خان کے بہت زور سے چیخنے سے وہ چونک کر انہیں دیکھنے پر مجبور ہوا تھا وہ سکندر کی کسی بات کے جواب میں بہت زور سے دھاڑے تھے بس سکندر بس ایک ریپسٹ میرا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا میں تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوں میں تمہیں اپنے گھر اپنی دولت اپنی جائداد اور اپنی زندگی سے بدخل کرتا ہوں اور میں وسیعت کرتا ہوں کہ میرے مرنے پر بھی تمہیں میرے گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہ دی جائے تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ آج کے بعد زندگی بھر مجھے اپنی منحوش شکل کبھی مت دکھانا شہریار خان کا انداز بہت بے لچک اور فیصلہ کن تھا امہ جان آپ سمجھائیں پاپا کو دیکھیں پاپا مجھے کیا کہہ رہے ہیں اس نے مظلومیت کے ڈرامے کرتے سکندر کو امہ جان کو رو کر پکارتے سنا وہ اب رو کر خود کو مظلوم اور بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا امہ مریم کو گلے لگایا امہ جان خود بھی مسلسل رو رہی تھی شہریار خان سکندر کی طرف چدید غصے کے عالم میں بڑے تھے ان کی حاکیمیت ان کا اپنے فیصلے منوانا ان سب نے بہت دیکھا تھا مگر ان کا یہ جنون اور یہ غصہ وہ سب پہلی بار دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں خون اور چہرے میں بہت سختی تھی سنا نہیں تم نے میں تم سے یہاں سے دفع ہو جانے کو کہہ رہا ہوں انہوں نے آگے بڑھ کر سکندر کا ہاتھ پکڑا تھا اسے لانگ روم سے باہر لے جا رہے تھے بہت دیر سے چپ کھڑی امہ جان نے ایک دم ہی روتے ہوئے شہریار خان کو پکارا تھا شہریار پلیز اس طرح مت کریں وہ کہاں جائے گا شہریار خان نے غیز و غزب سے انہیں دیکھا ان کے غصے میں ایک جنونی سی کیفیت نمائی تھی تم بیچ میں مت بولا امنا اگر تمہیں اس ایڈلٹر سے زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے کہ میں تمہیں ابھی طلاق تین بول بول کر فارغ کرتا ہوں تم بھی اس کے ساتھ ہی میرا گھر چھوڑ کر جا سکتی ہو اگزانی میرا بیٹا نہیں ہو سکتا اور اس کی حمایت کرنے والا بھی مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا مجھے یہ گناہ تو میں اپنے باپ کا بھی معاف نہ کروں شہریار خان کا ایسا غصہ ایسا جنون ان سب میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا ان کا غصہ دیکھ کر وہ بھی ساکت کھڑا تھا ان کی دھاڑتی آواز سن کر امو جان کی اب مجال نہ تھی کہ کچھ بول پاتی وہ سکندر کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھیشتے ہوئے لانگ روم سے باہر لے جا رہے تھے وہ خاموش تمشائی کی طرح اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا امو جان نے کرب اور صدمے سے نڈھال اپنی آنکھیں بند کر لی تھی وہ زاروں کا تار رو رہی تھی امی مریم اسی طرح ان کے گلے سے لگی سے سک رہی تھی شہریار خان سکندر کو کھیشتے ہوئے لانگ روم سے باہر لے گئے تھے وہ وہاں پر اسی طرح بدھ کی مانند ساکت کھڑا تھا میں اس چند گھنٹوں کے اندر اس کی خوشیوں کا جہاں اجڑ چکا تھا اس کا ہر خواب بکھڑ چکا تھا امی مریم سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا اس کا اپنا سگا بھائی اس کی عزت اور ناموس کی دھجیاں بھی کھیر گیا تھا اسے باہر سے شہریار خان کے چلانے سکندر کو گھر سے نکالنے اور سکندر کی منت اور اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی اس نے ایک نظر سے سکتی ہوئی امی مریم اور آنکھیں بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتی امو جان پر ڈالی تھی اس کے اندر ان دونوں میں سے کسی کو بھی چھپ کر آنے کی عمت نہیں تھی وہ نیڈھال سے قدموں سے چلتا لانگ روم سے باہر جانے لگا تھا اسے اپنے گھر کا گیٹ بہت زور سے کھولے جانے اور پھر بند کی جانے کی آوازیں آئیں تھی ان کے گھر پر موت کا سناٹہ چاہے ہوا تھا اس لئے ہر آواز اور ہر آہٹ بازے سنائی دے رہی تھی وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا بہشت کے عالم میں وہ کمرے کی دیواروں سے سر مار مار کر رو رہا تھا وہ زین شہریار زارو کتار رو رہا تھا وہ اب امی مریم کا سامنا کیسے کر پائے گا اس سے کیا کہے گا کیسے کہے گا کیا وہ اسی یہ کہہ پائے گا کہ جو کچھ بھی وہ اسے بھول جاؤ اس کی زندگی کا پہلا خواب پہلی امید اور پہلی محبت اس کے اپنے سگے بھائی نے کس طرح برباد کی تھی کس طرح اس نے اس سے اس کی خوشیاں چھینی تھی اس پوری رات ان کے گھر پر موت کا سناٹہ تاری رہا تھا امو جان اپنے کمرے میں بند روتی رہی تھی شہریار خان نے خود کو اپنی سٹاڈی میں بند کر لیا تھا اور امی مریم وہ اپنے کمرے میں تھی یوں لگ رہا تھا وہ تمام افراد ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے کتر آ رہے ہیں وہ تمام افراد ایک دوسرے سے نگاہیں ملانے سے ڈر رہے ہیں باہر نئے سال کا جشن منایا جا رہا تھا اور ان کے گھر میں رشتوں اور اعتبار کی موت کا سوگ منایا جا رہا تھا جاتا وہ سال اس سے اس کی زندگی کی پہلی خوشی پہلی حسی اور اس کی زندگی چھین کر لے گیا تھا صبح ہو چکی تھی مگر اس میں سکت نہ تھی اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی امی مریم کا سامنا کرنے کی اپنے نام کی انگوٹیوں سے پہنا کر اس نے زندگی بھر کے لئے اس کی حفاظت اور خوشیوں کی ذمہ داری قبول کی تھی اور وہ اپنے ہی گھر پر اسے تحفظ فرام نہ کر سکا تھا اس کی عزت اور عبرو کی رکھوالی نہ کر سکا تھا وہ شاید پورا دن یوں ہی کمرے میں بیٹھے گزار دیتا کہ اس کے کمرے کی دروازے پر دستک دے کر امی مریم اندر آ گئی تھی اسے ایک نظر دیکھ کر اس نے شرم اور ندامت سے فوراں ہی نظریں جھکا لی تھی وہ اسے کیا کہے کیسے کہے وہ خاموشی سے چلتی اس کے پاس آ گئی اور اس کے برابر میں بیٹھ پر بیٹھ گئی وہ بھی بلکل خاموش تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چھرائے فرش کو گھور رہے تھے چل لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے حساس ہوا کہ امی مریم رو رہی ہے اس نے بے اختیان نظر اٹھا کر اسے دیکھا مریم درد اور کرب کی شدت نے اسے مزید کچھ بولے نہیں دیا تھا سکندہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا زین میں تو بلکل شفاف تھی بلکل انچ ہوئی تھی وہ روتے ہوئے بولی تم ابھی بھی شفاف ہو تم مریم ہو تم پاکیزہ ہو تم شفاف ہو اس نے تڑپ کر کہا تھا اس بد کردار شخص نے جو میرا بھائی تھا مجھے کچھ کہنے کے لائک نہیں چھوڑا میں تم سے کیسے معافی مانگو مریم بولتے ہو اس کی نگاہیں پھر جھو گئی تھیں اس کا گلہ روند کیا تھا تمہارا کوئی قصور نہیں ہے زین تم مجھ سے معافی مت مانگو مریم کی روندی آواز اس نے سر چھکائے وی سنی چند سیکنڈز کے لئے ان کے درمیان پھر خاموشی حیل ہوئی تھی میں آج واپس جا رہی ہوں زین مریم کے اس جملے نے اسے بے اختیار نظریں اٹھانے پر مجبور کیا تھا مریم کے چہرے پر بکھرے آنسو دیکھ کر اس کا دل تڑک کر رہ گیا تھا یہ آنسو اس لڑکی کو زین شہریار کے گھر پر زین شہریار کے بھائی نے ہی دیئے تھے وہ کس مو سے ان آنسووں کو صاف کر پاتا میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں مریم ایک پل اس کے چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ آہستگی سے بولا نہیں زین میں تمہارے ساتھ نہیں جا پاؤں گی وہ میں مریم کا لحظہ دکھ بھرا تھا کیوں مریم اس نے تڑپ کر پوچھا مریم نے دکھ بھری نظریں اس پر سے ہٹائیں تھی وہ اپنی انگلی سمگنی کی انگوٹھی اتار رہی تھی تم میری پہلی اور آخری محبت ہو زین میں ساری زندگی تم سے محبت کرتی رہوں گی مگر کل شام جو ہوا اس کے بعد اب میں خود میں اتنا حوصلہ نہیں پاتی کہ اس رشتے کو برقرار رکھ سکوں اس گھرانے کی بہو بن سکوں مجھے معاف کر دے نظرین مگر میں تمہارے ساتھ اپنے رشتے کو قائم نہیں رکھ سکوں گی امی مریم نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے انگوٹھی بیٹ پر ان دونوں کے درمیان خالی جگہ پر رکھ دی تھی وہ صدمے سے چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی وہ غلط نہیں کر رہی تھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد کوئی بھی عزتدہ لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فیملی کا حصہ بنے جہاں کوئی اس پر بری نظر رکھتا ہو مریم مجھے معاف کر دو میں اپنی گھر میں تمہیں تحفظ نہیں دے سکا پلیز مجھے معاف کر دو وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا تم خود کو کوئی الزام مت دو زین تم بہت اچھے ہو زین میں تم سے اتنی محبت کرتی کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے تو تم مجھے چھوڑ کر کیوں جاری ہو مریم میں تمہارے بغیر رہنی پاؤں گا کیا آپ کیمپس میں بھی اجنبیوں کی طرح ملا کروگی دکھ ورز ادمی سے اس کی آواز قدر بلند ہوئی تھی مریم نے دکھ سے بھری ایک گہری سانس لی تھی وہ اپنے گالوں پر بکھرے آنسوں صاف کر رہی تھی میں لاؤس انجلس نہیں جا رہی میں اپنے پاپا کے پاس واپس جا رہی ہوں میں ٹوٹ گئی ہوں زین ابھی بہت عرصہ لگے گا مجھے خود کو سنبھالنے میں میرے خواب بکھر گئے ہیں پتہ نہیں میں اپنی سٹارڈیز پھر سے کبھی شروع کر بھی پاؤں گی وہ لاؤس انجلس نہیں جا رہی تھی وہ تو ہمیشہ کے لئے جدا ہونے کی بات کر رہی تھی خدایہ وہ اسے کیسے روکے کیا کہے امی مریم اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی سرگوشی کی طرح اس کی آوازیں اس کی سماتوں سے ٹکرائی تھی مجھ جاؤ مریم پلیز مجھے چھوڑ کر مجھ جاؤ میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا وہ اگدم ہی اٹھا تھا اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے خود پر سے اختیار کھوتی امی مریم اس کی گلے لگ کر رو پڑی تھی زین ہماری قسمت میں جدائی لکھی ہے میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ تم میری خاطر اپنے ماں باپ اور بھائی کو چھوڑ دو اور میری مجبوری ہے زین کہ میں اب تمہاری فیملی کرسہ نہیں بن پاؤں گی میں اس گھر کی باؤں نہیں بن سکتی جہاں میری عزت وہ لب بھیج کر چپ ہوئی پلیز مجھے مت روکو پلیز مجھے مت روکو ورنہ میں اس طرح ٹوٹوں گی کہ پھر زندگی بھر خود کو جھوڑ نہیں پاؤں گی وہ بھرائی آواز میں جسے شدید تکلیف سے بول رہی تھی وہ بلکل بے دم سا ہو گیا تھا چند سیکنڈ اس کے گلے لگ کر روتے رہنے کے بعد امی مریم اس سے علاق ہوئی تھی اس نے اپنے آنسوں خوش کیے تھے وہ جیسے کوشش کر کے خود کو مضبوط بنا رہی تھی پھر جب وہ بولی تو اس کو لہجہ مضبوط تھارٹل تھا فیصلہ کن تھا اگر تم بھی مجھ سے اسی طرح سچی محبت کرتے ہو زین جس طرح میں تم سے کرتی ہوں تو مجھے مت روکو مجھے جانے دو یہ فیصلہ آسان فیصلہ نہیں ہے زین پلیز اس جدائی کو میلے مزید کٹھن مت بناو وہ کرب سے اپنے لپ کو چلتی اس سے اور خود کو جدائی کے سزا سنا رہی تھی وہ درد اور غم سے نڈھال دیکھتا رہ گیا تھا اور بے آواز آنسو بہاتی امی مریم اس کی گھر سے چلی گئی تھی اس کی زندگی سے چلی گئی تھی اپنے کمرے کی بالکونی سے اس نے سجاتے میں دیکھا تھا وہ سخت سردی میں بالکونی میں کھڑا تھا اس سے ماں اسی طرح ساکھت کھڑے کئی گھنٹے گزر چکے تھے اس کی پترائیوی نظریں اپنے گیٹ پر اسی جگہ جمعی تھی جہاں سے باہر نکلتے اس نے امی مریم کو آخری بار دیکھا تھا کل شام کے بعد سے اس نے اپنے ماں اور باپ کو نہیں دیکھا تھا کل شام سے امو جان اپنے کمرے سے اور شہریار خان اپنی سرڈی میں بند تھے وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ امی مریم نے ان دونوں سے جا کر جب اپنے جانے کا کہا ہوگا تو انہوں نے اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کیا کہا ہوگا یا دونوں بھی اس کی طرح کچھ بھی نہیں کہہ پائے ہوں گے شاید سپیہ رو چلی تھی جب اس نے اپنے ملازم کو بھاگ کر آتے گیٹ کھولتے ہوئے دیکھا گیٹ سے اندر داخل ہونے والے کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا وہ سکندر تھا اس سے اس کا سب کچھ چھین لینے کے بعد وہ پھر یہاں موجود تھا اسے ملازم اور سکندر کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی ملازم اسے وہی رکنے کا کہہ کر اندر بھاگا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ شہریار خان کو بلانے گیا ہے شاید انہوں نے ملازمین کو کوئی ہدایت کا رکھی تھی کہ سکندر کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے مگر کیا جو شہریار خان نے کل کہا تھا وہ آج بھی اس پر کاربند رہیں گے یا آج اپنے چاہیتے بیٹے کو ان بکھرے حالوں میں دیکھ کر ان کی پدرانہ شفقت جوش مارے گی اور وہ سکندر کے تمام گناہ معاف کر کے اسے پھر سے گلے لگا لیں گے وہ ایسا نہیں ہونے دے گا اس بے غلط انسان کی حمد کیسے ہوئی تھی پھر سے ہی آنے کی اسی کی وجہ سے ام مریم اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی وہ ام مریم کو یہ یقین نہیں دلا سکا تھا کہ جس گھر میں وہ اور مریم رہیں گے وہاں سکندر شہریار کا وجود تو کیا اس کا نام و نشان تک نہ ہوگا بگر اپنے باپ سے وہ یہ یقین مانگنا چاہتا تھا وہ بغیر کسی در اور ہج کچاہٹ کے نیچے جا رہا تھا اگر اس کا باپ سکندر کو گھر میں داخل ہونے دیتا ہے تو باپ سے دو بدو بات کرنے ان سے یہ کہنے کہ سکندر کے لئے ان کا غصہ بس ایک دن کے لئے تھا اتنی آسانی سے انہوں نے اپنے ولی عہد کو دل کے ہاں تو مجبور ہو کر واپس گھر میں داخلے کی اجازت دے دی سارے زندگی انہوں نے اس میں اور سکندر میں فرق رکھ رہے ہیں اور آج بھی رکھ رہے ہیں اگر انہوں نے سکندر کو گھر واپس آنے دیا تو وہ یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے گا شہریار خان فیصلہ کر لیں کہ ان کے لئے ان کا کونسا بیٹا زیادہ ہے میں وہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا وہ جو گناہگار ہے وہ لانگ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اس سے پہلے شہریار خان ماہ پہنچ چکے تھے وہ سکندر کے بالکل سامنے کھڑے تھے وہ پیچھے ہی رک گیا تھا کیوں آئے ہو تم یہاں کیا کل میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تھی اس نے اپنے باپ کو چلاتے ہوئے سنا میں بے گناہ ہوں میں بے گناہ ہوں پاپا اس لڑکی کا مجھ پر لگایا وہ الزام جھوٹا ہے وہ ایک برد کردار لڑکی ہے وہ میرے پیچھے پڑی تھی میں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا اس بات کا اس نے مجھ سے انتقام لیا ہے زین ایک نیش لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا تھا پاپا اب تو وہ چلی بھی گئی ہے سکندر شہریار اب تو جھوٹ بولنا اس مازو پر بہتان پاننا چھوڑ دو وہ اپنی صفائی دینے کے لئے یہاں روکی تک نہیں اب کیوں کر رہے ہو اس کے خلاف یہ گھٹیا الزام تراشی بھائی ایسے ہوتے ہیں مجھے تو بھائی کے نام سے اس رشتے سے ہی نفرت ہو گئی ہے اس کے اندر سے سکتی محبت شدت سے رو پڑی تھی وہ شدید ترین نفرت کے عالم اس سکندر کو جھوٹ پر جھوٹ اور بکواس پر بکواس کرتے سن رہا تھا کہے چکے تم شہریار خان نے سخت اور بے لچک لہجے میں اس سے پوچھا ان کی چہری کی سختی سو سی اتمنان ملا تھا کہ وہ اپنے کل کے فیصلے پر قائم ہیں میرا فیصلہ آج بھی وہی ہے جو کل شام تھا بہت اوبیت ہے امیدیں وہ عابستہ کی نہیں میں نے تم سے بہت خواب دیکھے تھے تمہارے لئے مگر اپنی ہونے والی بہابی کی عزت پہ ہارڈ ڈال کر تو میری نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گر چکے سکندر میرے دل اور میرے گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے میں تمہیں آگ کر چکا ہوں اب تمہارا جہاں دل چاہتا ہے جاؤ جتنا دل چاہتا ہے آشیاں کرو مگر اپنے پیسے سے اپنے بلبوتے پر میں نے سارے زندگی اصولوں کی بات کیا اور میرے اصول یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ریپسٹ اور رشتوں کے دھجیاں بکھینے والے کو اپنے گھر میں جگہ نہ دوں میرے اصول میری خاندانی عزت مجھے اس بات کی قطن اجازت نہیں دیتی کہ میں تم جیسے بد کردار اور یاش کو اپنے گھر کی دہلیز بھی پار کرنے دوں اگر تم واقعی میرا خون ہو ذرا سی بھی غیرتوں میں باقی بچی تو آج کے بعد مجھے اپنی منحوس شکل کبھی مت دکھانا شہیار خان حلق کے بل پوری قوت سے گرج رہے تھے سکندر کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا بغیر گرم شال اور بغیر سلیپر کے امو جان اندر سے بھاگتی بھی باہر نکلی تھی شاید شہیار خان کے چلانے کی آواز انہیں کمرے تک سنائی دے گئی تھی تڑپ کر روتی اس سے نظر انداز کر کے شہیار خان اور سکندر کے پاس چلی گئی تھی وہ پیچھے اسی طرح الگ تھلک کھڑا تھا سنے نہیں تم نے دفع ہو جائے یہاں سے نکل جاؤں میرے گھر سے شہیار خان سکندر کو وہیں کھڑا دے کر غصے سے دھاڑے تھے شہیار پلیز ایسا مت کریں سکندر کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں پلیز میرے بچے کو گھر سے مت نکالیں امو جان نے روتے بھی التجا کی تھی شہیار خان سے ماں کے آنسوں سے اسے تکلیف پہنچی تھی مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف ماں کے مجھ سے نکلے سکندر کی حمایت کے لیے جملوں سے پہنچی تھی جو غلط تھا گناہگار تھا اس کی ماں اس کی طرفداری کر رہی تھی وزاروں کتار رو رہی تھی شہیار خان نے انہیں غیز و غزب سے گھورا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے ایک زانی کے لیے رونے کی اور اس کی طرفداری کرنے کی خبردار جو میرے گھر میں اس ریپسٹ کے لیے ایک آنسو بھی بھایا گیا یا اس کی حمایت میں ایک لاؤزوی بولا گیا انگلی اٹھا کر وہ سکندر کی طرف نفرت اور حکارت سے اشارہ کر رہے تھے اسے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کے اصول پسندی اچھی لگی تھی ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے شہیار مگر ابھی بچہ ہے آپ اس سے بات چیت بند کر دیں اس پر سختی کریں اسے مارے پیٹے ہر آسائش اور ہر سہولت اس سے واپس لینے مگر پلیز اسے یوں گھر سے نہ نکالیں ممو جان نے روتے ہوئے سکندر کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا وہ شہیار خان سے ارتجا کر رہی تھی آمنہ میں تمہاری بکواز بہت برداشت کر رہا ہوں ہٹو اس بے غلط کے پاس سے کوئی تمغہ جیت کا نہیں لائے یا ہمارے لئے جو اسے گلے لگائے کھڑی ہو شہیار خان ان کے اوپر دھڑے تھے شہیار ایسا مت کریں پلیز اسے اندر آنے دیں اب تم مجھے بتاؤں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے بیوی ہو بیوی بن کر اپنی اوقات میں رہو شہیار خان کی آنکھوں سے شورے نکل رہے تھے وہ شدید ترین اشتعال میں تھے بیوی کے ساتھ ماں بھی تو ہوں میرا بچہ پتہ نہیں کل سارا دن کہاں کہاں بھٹکتا رہا ہے ذرا حالت دیکھیں اس کی شہیار اس کے جسم پر کوئی گرم کپڑا تک نہیں ہے پتہ نہیں اس نے کل سے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں میرا بچہ کل راتھرڈ میں کہاں سویا ہوگا اب یہ بہت چھوٹا ہے شہیار بیس سال اور گیارہ ماہ کی عمر اتنی سخت سزہ دی جانے والی عمر تو نہیں ہوتی ہے پلیز اس سے اندر آنے دیں اس کی غلطی معاف کر دیں میں آپ کے آگے ہاتھ جھوڑتی ہوں امہ جان نے زاروں کتار ہوتے ہوئے شہیار خان کی سامنے حقیقتاً اپنے ہاتھ جھوڑ دیئے تھے یہ اس گھر میں میرے جیتے جی واپس نہیں آئے گا جب میں مر جاؤں تب تم اسے شوق سے واپس بلا لینا شہیار خان سخت اور بے لچک انداز میں بولے تھے وہ غصے سے امہ جان اور سکندر کو دیکھ رہے تھے کیسے باپ ہیں آپ شہیار کیسے باپ ہیں آپ اتنی سنگ دلی اتنی سختی کوئی اپنی اولاد کو اتنی سخت سزا بھی دیا کرتا ہے وہ بھی اتنی کم عمری میں کم عمری کی اس ایک غلطی کو ایک بھول ایک نادانی معاف بھی تو کیا جا سکتا ہے امہ جان روتے ہوئے شہیار خان سے ان کے آواز قدر بلند ہو گئی تھی وہ سخت برہم نظر آ رہی تھی آپ کسی اور کی گناہوں کے سزا میرے بیٹے کو کیوں دے رہے ہیں میرا بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے بہت معصوم ہے اپنے باپ کی گناہوں کے سزا میرے بیٹے کو مت دیں شہیار جو آپ کے باپ نے کیا زبان بد کرو زلیل عورت شہیار خان غصے میں بلکل بے قابو ہوتے امہ جان کی طرف بڑے تھے انہوں نے امہ جان کو ان کے بات پوری نہیں کرنے دی تھی انہوں نے کھینچ کر ایک کھپڑ امہ جان کے مو پر مارا تھا ان کے دونوں بیٹے ماں موجود ہیں اس بات کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ بلکل پاگل اور جنونی سے لگ رہے تھے وہ امہ جان کو دوسرا تھپڑ مارنے آگے بڑے تھے مگر ان کے اور امہ جان کے بیٹ سکندر آ گیا تھا وہ تھپڑ جو شہیار خان امہ جان کو مانے والے تھے سکندر کے مو پر جا کر لگا تھا اس سے میں بھپر شہیار خان نے سکندر کو غیز و غزب سے دیکھا تھا امہ جان کو کچھ مت کہیں پاپا پلیز میری ماں پر ہاتھ مت اٹھائیں میں جا رہا ہوں یہاں سے اس نے دیکھا کہ سکندر کی آنکھوں میں آسو تھے وہ بھر رہے لہجے میں یہ بات کہہ کر ماں اور باپ کے درمیان سے ہڑ گیا تھا وہ سر چھکائے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا امہ جان شہیار خان کا تھپڑ کھانے کے بعد بلکل ساکت کھڑی تھی وہ مو پہ ہاتھ رکھے سکندر کو گیٹ سے جاتا دیکھ رہی تھی شہیار خان، امہ جان اور سکندر کو تھپڑ مارنے کے بعد بھی اسی طرح بھپرے ہوئے تھے اس نے اپنے گھر میں بچپن سے باپ کی سخت مزاجی اور حاکمیت دیکھی تھی ماں کو سر جگہ ان کے حکامات کے تعمیل کرتے دیکھا تھا مگر باپ کو کبھی ماں پر ہاتھ اٹھاتے یا گالی دیتے نہیں دیکھا تھا وہ ہمیشہ ایک سرد حکمیاں نظر بیوی پر ڈالتے ہیں اور وہ ان کے حکم کی تعمیل کر دیتی آج انہوں نے زندگی میں پہلی بار امہ جان پر ہاتھ اٹھایا تھا انہیں گالی دی تھی اس بیغرط انسان کی وجہ سے بھائی کے زندگی برباد کر دی ماں کو زلیل اور بیزت کروا دیا باپ نے ماں پر ہاتھ تک اٹھا لیا آخر یہ شخص چاہتا کیا تھا کیا یہ سکندر شہریان ان سب کو تباہ و برباد کر کے ہی ان کی جان چھوڑے گا باپ کے جاہو جلال اور شدید ترین اشتیال نے اس کے پہروں کو منجمت کر دیا تھا وہ تھپڑ کھانے کے بعد روتی وی ماں کو سہرہ دینے ان کے پاس جانے کی حمد نہیں کر پا رہا تھا بہت سہما ہوا وہ اسی طرح پیچھے کھڑا تھا امہ جانب بلکل خاموشتی بے آواز آنسوں گر رہے تھے ان کی آنکھوں سے شہریان خان ان کے اوپر چنگار رہے تھے بڑھت آواز میں چلا رہے تھے آج تم نے میرے سامنے آواز اچھی کی اور میں نے برداشت کیا آج کے بعد میرے آگے زبان کھولنے کی کوشش کی تو اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا اگر اس گھر میں میری بیوی کے حصد سے رہنا چاہتی ہو تو اپنی اوقات پہچان کر رہا ہو اس گھر میں کیا ہوگا اور کون یہاں رہے گا یہ فیصلہ میں کروں گا تمہارا کام میرے فیصلوں کی تعمیل کرنا ہے اگر یہ کام مشکل لگ رہا ہے تو شوق سے اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاؤ طلاق نامہ میں تمہیں وہیں بھیجوا دوں گا آخری جملے ادا کرتے وقت ان کا لہجہ بہت سرد اور سخت ہو گیا تھا امو جان مو پر ہاتھ رکھے ایک ٹک شہر کو دیکھ رہی تھی ان کا بیٹا واہ موجود اس بات سے شہریار خان کو کوئی فرق نہیں پڑھا تھا اسے ایسا لگا تھا جسے امو جان کا دادا جی کا نام لینا شہریار خان کو اس قدر بھڑکا گیا تھا دادا جی کا نام اس نے ہمیشہ اپنے گھر میں اس طرح لیے جاتے سنا تھے جسے وہ کوئی آسمانی مقلوق تھے شہریار خان ان دونوں بھائیوں کو ان کے دادا کی غیر معمولی اچھائیاں اور خوبی ہمیشہ بہت پخری انداز میں سنایا کرتے تھے پھر آج جمل جان نے دادا جی کے متعلق اس طرح کیوں کہا تھا اور شہریار خان اس پر اس طرح کیوں بھڑکے تھے وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا شہریار خان وہاں سے پیر پٹکتے شدید غصے کیارہ میں چلے گئے تھے وہ بھی وہاں سے بلکل خاموشی سے لوٹ گیا تھا وہ ماں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا انہیں یہ بتا کر کہ ان کی تظلیل ہوتے ہوئے اس نے بھی دیکھا ہے اگرچہ اس کی ماں اس بدفطرت اور بد کردار کی حمایت میں بولتے ہو اس کے باپ کے ہاتھوں بیزت ہوئی تھی جسے وہ مرتے امدنم تک نفرت کرتا رہے گا مگر پھر بھی ماں کے اس تحقیر اس بیزتی پر اسے شدید تکلیف ہوئی تھی بہت رنج ہوا تھا ماں پر ہاتھ اٹھاتے اور چلاتے وقت اسے اپنا باپ ایک آلہ تعلیمی آفتہ مرد نہیں بلکہ ایک جاہل آدمی لگا تھا بیوی کی تحقیر کرتا اپنا باپ اسے بہت گھٹی آدمی لگا تھا کئی سے بھی نہیں لگا تھا کہ اس کا باپ ہارورڈ کا فارغل تحصیل ہے وہاں سے گولڈ میڈلسٹ اور ورلڈ بینک میں بہت اونچے مرتبے پر فائز شخص ہیں ایسا لگا تھا اس کا باپ ایک بہت ہی روایت ہی جاہل مرد ہے جو بیوی کو پیر کی جوتی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا اور اس روز کے بعد اپنی ماں کو کبھی سکندر کا نام لے کر اپنے باپ سے منت یا فریاد کرتے نہیں دیکھا تھا ان دونوں کی اکیلے میں اس موضوع پر بات ہوئی ہو تو ہوئی ہو ان کے سامنے پھر کبھی نہیں ہوئی تھی وہ اگلی روز وہاپس لاؤس انجلس چلا گیا تھا وہی کیمپس تھا وہی وہاں کا ماہول وہی دوست وہی سرگرہیاں مگر پھر بھی ابزین شہریار کے لیے نہ تو کبھی کیلی فارنیا یونیورسٹی پہلے جیسے ہو سکتی تھی انہائی لاؤس انجلس کیمپس کے ہر گوشے میں امی مریم کی یادیں بکھری تھی لاؤس انجلس کے چپے چپے پر اس کے ساتھ گزارے لمحوں کے نشان رقم تھے اس کا کتنی بار دل چاہتا تھا وہ اسے ڈھونڈے اسے کھوجے مگر پھر اس سے کیا اس سے کیا وعدہ یاد آجاتا وہ رک جاتا وہ رات کی تنہائیوں میں بے چہن ہو کر اسے یاد کرتا ہوا اٹھ بیٹھتا تھا کیلی فارنیا سے انڈر گیجویٹ اسٹارڈیز اس نے مکمل کرنی تو شہریار خان نے لاؤ پڑھنے کے لیے اس کا داخلہ ہارورڈ لاؤ سکول میں کروانا چاہا جو کبھی اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا وہ اب جب اس نے خواب دیکھنے ہی چھوڑ دیئے تھے پورا ہو گیا تھا اس کا داخلہ ہارورڈ لاؤ سکول میں ہو گیا تھا اب خوشی کی باتوں پر بھی دل خوشی محسوس نہیں کر پاتا اس لئے وہ خاموشی سے لاؤ سنجلس اپنا سمان سمیٹ کر ہارورڈ لاؤ سکول کی طرف گامزن ہو گیا تھا لاؤ سنجلس میں رہ رہا تھا تو اومی مریم کی یادوں کے حسار سے نکلنا بہت مشکل لگا کرتا تھا جگہ بدلی کیمپس بدلا شہر بدلا تو کم از کم اتنا ضرور ہو گیا کہ وہ خود کو وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کی طرف واپس لانے میں کامیاب ہو گیا اومی مریم کی یاد اس کی محبت اس کے دل سے کبھی نکلی نہیں سکتی تھی مگر اب اتنا ضرور ہوا تھا کہ وہ زندگی کو پھر سے جینے لگا تھا زندہ لوگوں کی طرح اپنے ہمومر لڑکوں کی طرح پتہ نہیں اومی مریم کہاں تھی وہ کیسی تھی اس نے اپنی سٹاڈیز پھر سے شروع کی تھی اگر وہ آج اس کے زندگی میں ہوتی تو اسے ہارورڈ لا اسکول میں پڑھتا دے کر کس قدر خوش ہوتی ہارورڈ میں پڑھنے کے دوران وہ ہر چھوٹیوں میں گھر آتا تھا ایک عجیب سی ویرانی اور موت کسی خاموشی رہا کرتی تھی اب اس کے گھر میں اس کے باپ کا آکی مانا مزاج ویسا ہی تھا جیسا وہ اپنے بچپن سے دیکھتا آیا تھا اس کی ماں کی خاموشی ویسی تھی جیسی شروع سے تھی باپ کے سخت اور بے لچک رویے سے اتنا یقین ہو گیا کہ وہ سکندر کو کبھی معاف نہیں کریں گے یہی وہ چاہتا تھا اس سے امی مریم کو چھینے والا اس بد کردار شخص کو جو بھائی کے نام پر ایک بدنما داختہ کبھی بھی معافی نہیں ملنی چاہیے تھی وہاں اندھیرہ بہت تھا حیبتناک سناٹا تھا اب اسے اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا اس کا دم گھٹ رہا تھا اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی وہ اندھیری جگہ بڑی حیبتناک تھی جیسے کوئی غار کوئی سرنگ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا مگر اسے ہاتھ پہو ہلائے نہیں جا رہے تھے وہ مدد کے لئے چلانے لگا تھا وہ رو رہا تھا کوئی تو آج ہے اس کی مدد کے لئے کہیں سے کوئی تو آج ہے اچانک ہی اس کے رونے اور چلانے کی آوازوں میں سے کسی کے کہکوں کے آوازیں شامل ہو گئی آوازیں شامل ہو گئی تھی اس پہ کہکہ لگا کر ہسنے والا وہ شخص اس کے سامنے آگیا تو اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی خوف کے مارے اس کی چیخیں نکل گئی تھی وہ شخص اسے تمسخورانہ نظروں سے دیکھتا اسے کہکہ لگا کر ہس رہا تھا بچاؤ بچاؤ ہیلپ ہیلپ کوئی مجھے بچاؤ پلیز وہ روتے ہوئے چلا چلا کر کسی کو مدد کے لئے پکارنے لگا تھا مگر اس کی مدد کے لئے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا وہ خوفناک شکل والا شخص اس کی طرف بڑھ رہا تھا وہ اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ اس جیسے خوفناک شکلوں والے تین آدمی اور بھی تھے پاپا مجھے بچا لیں پاپا مجھے ان لوگوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے پلیز پاپا مجھے آ کر بچا لیں وہ اپنے باپ کو آوازیں دے رہا تھا ایک ریپسٹ میرا بیٹا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میرے گھر میں تم جیسے بد کردار اور بد فطرت کی کوئی جگہ نہیں ہے تم میرے مر چکے ہو اسے اس غار میں بہت دور اپنے پاپا نظر آئے تھے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر انہوں نے اس سے مو پھیر لیا تھا اسے اس اندھیر غار میں وہاں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے خوف کے مارے اس کی چیخیں نکل رہی تھیں وہ چلا چلا کر رو رہا تھا وہ ہاتھ پہلانے کی کوشش کرتا خود اپنے آپ کو ان خوفناک لوگوں کے شکنجے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا ایک دم ہی ان دونوں میں سے ایک نہ اس کے مو پر مضبوطی ساہت رکھ دیا تھا وہ زور زور سے کہہ کہہ لگا کر ہس رہا تھا اس کی بے بسی کا تماشا دیکھتا اس کے باقی ساتھی بھی زور زور سے ہس رہے تھے اس کے سانس گھٹ رہی تھا اس کا دم گھٹ رہا تھا نہ وہ چلا سکتا تھا نہ کسی کو مدد کیلئے پکار سکتا تھا وہ مر رہا تھا وہ اپنے جسم سے خون بہتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس کا سارا خون بہ جائے گا وہ مر جائے گا وہ مر جائے گا وہ پسینے میں شرابور تھا وہ سوتے میں بچاؤ بچاؤ چلا رہا تھا اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے اس کا گلہ گھٹا جا رہا ہو اب وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا ہو ایک دم ہی اس کی آنکھ کھولی تھی ایسی کی تھنڈا کے باوجود وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہ آیا ہوا تھا کئی سیکنڈ وہ آنکھیں کھولے بیٹ پر یوں لیٹا رہا جیسے اسے ابھی 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 بھی یہ پتہ نہ چلا کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا اس کے پورے جسم پر لرزشتاری تھی اسے جیسے اپنے کمرے کے اندھیرے سے شدید وحشت ہوئی تھی اس نے لیٹے لیٹے ہی ہاتھ بڑھا کر لیمپ روشن کیا لیمپ روشن کرتے اس کے ہاتھ باقاعدہ کام پر رہتے وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا گھوٹن اور اندھیرے سے گھبرا کر وہ فوراں بیٹ سے اٹھا تھا اس نے اپنے کمرے کی تمام لائٹ سان کر دی تھی پردے اٹھا کر تمام کھڑکیاں کھول دی تو اسے یاد آگیا تھا وہ اس وقت امریکہ کی کسی سڑک پر تھان آئی کسی کے گھر سے نکالا جا رہا تھا وہ دوہا میں واقع اپنے فلائٹ میں تھا کھینچ کھینچ کر سانس لیتے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا رات کے دو بج رہے تھے اس نے خود کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا اس کے موں اس کے نہ کہیں سے خون بیرا تھا نہ کہیں چوٹ لگی تھی پھر وہ اسے اپنے پورے جسم میں درد کی ٹیسر اٹھی محسوس ہو رہی تھی موری ڈھال سے انداز میں زوفے پر بیٹھا تھا اس کا حلق بالکل خوشک ہو رہا تھا اپنے قدموں کو گھسیڑتا وہ کمرے سے نکلا تھا وہ کچن میں آیا تھا بغیر رکے اس نے چار گلاس پانی کے پیئے تھے اس کا واپس اپنے کمرے میں جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہاں جانے سے اسے وحشت سے ہو رہی تھی وہ اپنے لیونگ روم میں آکر بیٹھ گیا تھا اس نے بہت تیز آواز میں ٹی وی آن کر لیا تھا جس روز سیٹلی سے آیا تھا ایک رات بھی سو نہیں پایا تھا اتنی راتوں تک نین نہ آنے سے اسے بہت وہ اپنے دفتری کاموں کی انجام دہی میں مشکل محسوس کر رہا تھا تنگ آ کر کل رات اس نے نین لانے کے لئے ڈاکٹر کی تجویز کردہ گولیاں لے لی تھی وہ گولیاں نین لائی تھی مگر ہمیشہ کی طرح اس کے ڈراؤنے خواب بھی ساتھ لائی تھی اسے یہ گولیاں لی اور یہ ڈراؤنہ خواب دیکھیں اتنے دن گزر گئے تھے کہ خوش فہمی سے دل میں پیدا ہوئی تھی کہ شاید اس کے انڈراؤنے خوابوں نے آخر کار اس کا پیچھے چھوڑ دیا ہے آخری بار یہ اس نے یہ خواب روم میں تب دیکھا تھا جب خود کو خوش ہونے اور ہسنے پر سزا دینے کے لئے اس نے ازے خود یہ خواب دیکھنا چاہا تھا کلوزیم سے واپس آنے کے بعد اپنے ہوتل روم میں جاتے ہی اس نے یہی گولیاں لی تھی اور خود کو سزا دینے کے لئے سونے لیٹ گیا تھا اس کے بعد وہ روم میں جب جب سویا کدرتی نیند سویا تھا اور یہ خواب تو یوں آنکھوں سے دور ہوا تھا جیسے اسے بارہ سالوں سے ڈرائی نہیں رہا تھا پھر آج کیوں ٹی وی کی تیز آواز بھی اس کے اندر کے سرناٹو کو توڑ نہیں پا رہی تھی کیا ہوا تم سوئے نہیں بہت فکرمندی آواز اس کے حقوب میں گونجی تھی اس نے سر گھوما کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تم چاہو تو میں تھوڑی دے تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکتی ہوں وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا پھر بھی اس کے بلکل نزدیک دن نشی آوازیں گونج رہی تھی جیسے وہ یہی بلکل پاس ہی بیٹھی تھی زندگی بہت خوبصورت ہے خوشی کو رنگوں کو خوشی کو رنگوں کو اور زندگی کو اپنے اندر محسوس تو کر کے دیکھو صوفے پر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی وہ نرم لہجے میں بول رہی تھی خوش ہونے کے لئے وجہ ڈھونڈو گے تو کبھی خوش نہیں ہو سکو گے میری زندگی میں بھی ایسا بہت کچھ ہے جسے اگر میں ہر وقت سوچنا شروع کر دوں تو ایک لمحے کے لئے بھی خوش نہیں رہ سکتی اگر تم دیکھتے ہو میں کتنا خوش رہتی ہوں اس کا نرم لہجہ اتنا دل نشی تھا کہ بے ساختہ اس نے سارا عزوات میں ہلایا تھا ریموٹ سے ٹی وی آف کر کے وہ صوفے پر لے دیا تھا اسے وہ تصور میں فلور کشن اپنے صوفے کے پاس لاکہ رکھتی نظر آ رہی تھی زندگی بہت خوبصورت ہے سکندر وہ صوفے پر لیٹا تھا اور اسے کارپٹ پر وہ اپنے صوفے سے بالکل نزدیک بیٹھی نظر آ رہی تھی اس کا نرمی خلوص اور محبت لیا لہجہ اس کی تکلیف کو کم کر رہا تھا کچھ دیر پہلے جس طرح وہ سانس گھٹی محسوس کر رہا تھا محسوس نہیں ہو رہی تھی اس کی کانوں میں خود اس کے اپنی آواز گونج رہی تھی آج میں سینوریٹا لیزا محمود اور ان کی پینٹنگز کو سوچتے ہوئے ساؤں گا اسے اپنے ہاتھ کے اوپر اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا وہ اس کے ہاتھ پر مرم لگا رہی تھی اس نے آنکھیں بند کر لی تھی اتنی خوبصورت چیزیں سوچو گے تب تو نین بھی خوب خوب پرسکون آئے گی اور خواب بھی بڑے حسین نظر آئیں گے وہ آنکھیں بند کیے کیے مذکر آیا تھا نینہ بھی نہیں آئی تھی مگر اس کی بے سکونی اور بے قراری تھم گئی تھی رات کو وہ خواب اپنے اثرات اثرات لیے اس کے لیے پھر سریکل پینٹ لے آیا تھا صبح وہ آفیس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اس کے گردن کے پچھلے سر میں وہی مخصوص درد ہو رہا تھا گردن سے اٹھتا بازوں تک پھیل جائے کرتا تھا اسے سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی اس کے سر پہ شدید درد ہو رہا تھا انہیں میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ تحکیر بھری نظریں نہیں ڈال پایا تھا جو پچھلے بارہ سالوں سے ڈالتا آیا تھا تو مجھے بہت ہینڈسم لگتے اوپر سے تمہارا غرور اور خود پسندی بھی تم پر بہت سشتی ہے مجھے تمہارا چہرہ کا اس پر تمہاری آنکھیں بہت پرکشش لگتی ہیں وہ اپنے چہرے کے نکوش کو آئینے میں بغوڑ دیکھنے لگا تھا وہ اپنی آنکھوں کو بہت غوڑ سے دیکھ رہا تھا تمہیں پتہ ہے سینئور سکندر تم بہت ہینڈسم ہو پتہ نہیں مگر ہر بار تمہیں دیکھ کر اپالو کا خیال دل میں آتا ہے اپنے چہرے کے نکوش شیشے میں دیکھتے اسے آئینے میں وہ نظر آنے لگی تھی لبوں پر شرارت بھری مسکان لیے اسے دیکھ رہی تھی بیلا بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکان آئی تھی وہ آئینے میں اپنے مسکراتے ہوئے چہرے کو تاجب سے دیکھ رہا تھا وہ کمرے سے نکل کر باہر آ گیا تھا وہ عادتاً بغیر ناشتے کے گھر سے نکل رہا تھا خود کو نظر انداز کرنے اور سزا دینے کی اپنی عادت کے پیش نظر دل نہیں چاہ رہا پھر بھی تھوڑا سا کھا لو کچن کے پاس سے آتی اس کے آواز پر اس کے قدم ٹھٹک کر رکھ گئے تھے منہ مت کرنا تم نے کھانا بہت کم کھایا تھا آملیٹ کاؤ میں نے خاص طوب تمہارے لئے بنایا ہے تکلیف کی وجہ سے اسے گردن نہیں گمائی جا رہی تھی وہ پورا کا پورا مڑا تھا اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ اس کے کچن میں کھڑی ہے وہ وہاں نہیں تھی مگر وہ اسے وہاں محسوس ہو رہی تھی فکر سے اسے دیکھتی اس کی خاطر اپنا سکون اور آرام قربان کرتی ہوئی تمہاری زندگی اتنی بے وقت اور بے مول نہیں ہے سکندر کسی اور کو فرق پڑے نہ پڑے لیکن اگر تمہیں کچھ ہوگا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی وہ جیسے کسی طاقت کے زیر اثر کھیشتا کچن میں آ گیا تھا اس نے فریض سے دودھ نکالا تھا کارن فلیکس کا ڈبہ اٹھایا تھا پیالہ اور چمچ اپنے سامنے رکھا تھا وہ اب گھر سے ناشتہ کر کے آفیس جانا چاہتا تھا وہ اپنے آفیس میں تھا وہ امیشہ کی طرح کاموں میں گم رات کا خواب اور آسابی درد اس پر پھر حاوی ہو رہے تھے اسے ان سے سب سے پیچھے چھڑانے کے لیے خود کو کاموں میں غرق کر رکھا تھا لنچ ٹائم کپکہ گزر چکا تھا اور اسے بھوک کا احساس تک نہ ہوا تھا تمہاری طبیعت کیسی ہے تم نے لنچ کیا وہ اسے اپنی میز کے سامنے رکھی غالی کرسی پر بیٹھی نظر آنے لگی وہ ایک دمی شربندہ سا ہوا تھا مگر وہ ضروری کام اسے کندر شہریار کی صحت اور اس کی زندگی سے زیادہ ایم نہیں ہو سکتے اس نے دیکھا وہ رنجیدہ نظر آ رہی تھی اس بات پر کہ وہ خود کو نظرانداز کیوں کیا کرتا ہے اس بات پر کہ وہ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتا وہ مسکراتی بھی اچھی رگا کرتی تھی وہ زندگی سے بھرپور انداز میں کھل کھلاتی اچھی رگا کرتی تھی اداسی اور رنج اس کے چہرے پر سج نہیں رہا تھا محض اس کے چہرے پر مسکان دیکھنے کے لیے اس نے انٹر کام پر اپنی سیکیٹری کو اپنے لیے لنچ پنگوانے کے لیے کہا اب تو وہ خوش تھی نا اب تو وہ اپنا خیال رکھ رہا ہے اب تو وہ خوش ہے اپنی ہسی کی ایک جھلک اسے دکھلا کر اس کے سامنے والی کرسی پر سے غائب ہو گئی تھی شام میں جب وہ دفتر پر سے اٹھا دفتر سے اٹھا تو اس کے درد کی شدت برقرار تھی اسے اندازہ تھا کہ اس درد سے نجات کے لیے اسے گھر جا کر دکٹر کی تجویز کرتا دوا لے گی پڑے گی درد تو دوا سے چلا جائے گا مگر سات نیند بھی لائے گا اور نیند اپنے سات خواب اب وہ لیزہ کے روما میں نہیں تھا جہاں نظر آتے آتے ہیں اچانک ہی یہ خواب نظر آنا بند ہو گئے تھے اتنے دنوں تک دوہا میں اس کی غیر موجودی کے سبب اس کے کچن اور فریج میں بہت سی اشیاء خرد و نوش ختم ہو گئی تھی جب سے اٹلی سے واپس آیا تھا گروسری کے لیے نہیں کیا تھا سوائے دودھ وغیرہ جیسی انتہائی ضروری چیزوں کے باقی ہوں ہی کام چلا رہا تھا آج دفتر سے اٹھنے کے بعد پلیٹ جانے سے قبل اس نے راستے میں گاڑی گروسری سٹور پر روکی وہ اپنی ضرورت کے مطابق ٹرالی میں مختلف اشیاء ڈالتا جاہا رہا تھا فروٹ اور سبزیاں والے سیکشن کے پاس وہ آیا وہ چند سبزیاں لینا چاہتا تھا وہ اکیلہ رہتا تھا ناشتہ اور لنچ اس کا اکثر وہ بیشتہ نہیں ہوا کرتا تھا مگر خود کو زندہ اور چلتا پھرتا رکھنے کے لیے وہ رات کا کھانا اکثر کھا لیا کرتا تھا سوائے ان دنوں کے جب اس پر بدترین قنو تھی اور خود سے نفرت تاری ہوتی تھی کبھی وہ ڈینر باہر کرتے ہوئے فلیٹ واپس آتا تھا اور کبھی فلیٹ آ کر خود کو اپنے لیے خود اپنے لیے کھانا پکاتا تھا برسہ برس تنہا رہنے کے سبب وہ ابا آسانی اپنے لیے کھانا بنا لیا کرتا تھا اسے کچن میں محارت سے کام کرتا دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سونے کا چمچ موں میں لے کر پیدا ہوا تھا اس نے اپنا بچپن نامری کا دور ایسے گھر میں گزارا تھا جہاں اس کی ایک آواز پر کئی کئی نوکر دوڑے چلے آتے تھے اسے اٹھ کر پانی تک خود نہیں پینا پڑتا تھا دیکھنے والے اسے ایک سیلف میڈ انسان سمجھا کرتے تھے ایک سیلف میڈ انسان جو اپنی محنت اور قابلیت کے بل پر یہاں تک پہنچ پایا تھا سبزیوں کی طرف جاتے جاتے اس کی پھلوں کی طرف نظر پڑی تھی وہاں دیگر کئی تازہ پھلوں کے ساتھ ناشپاتیاں بھی رکھی تھی اس کا پھل لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر اب وہ اپنی ٹرالی میں سبزیوں سے بھی پہلے ناشپاتیاں رکھ رہا تھا اس نے اپنے لئے بہت ساری ناشپاتیاں خریدی تھی اس کے ڈینر کا مسئلہ ہل ہو گیا تھا وہ ناشپاتیوں کو ٹرالی میں رکھتے میں مسکر آیا تھا اس کے چھوٹے سے فلائٹ میں ڈائننگ ٹیبل کچن میں ہی موجود تھا واپس آ کر نہانے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ کچن میں آ گیا تھا اس نے پلیٹ بھر کر ناشپاتیاں اپنے لئے کاٹی تھے ان کے چکور چکور پیس پلیٹ میں فوک لگا کر وہ میس پر بیٹھ گیا تھا اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلا تھا یہ پھل اتنے مزے کا ہوتا ہے بچپن سے اس پھل سے کوئی خاص رغبت نہیں رہی تھی آج وہ اسے اتنے مزے کا لگ رہا تھا اس نے ناشپاتیوں کو انجوائے کرتے ہوئے سوچا کہ کل وہ دفتر جا کر اپنی سیکریٹری سے کہے گا کہ جس طرح اس نے یہ یاد کر لے کہ اس کا بوس بلیک کافی پسند کرتا ہے اسی طرح لنچ میں وہ روز ناشپاتیاں کھانا پسند کرے گا یہ بھی یاد کر لے وہ دوہ لیتے ہوئے ڈر رہا تھا وہ سونا نہیں چاہتا تھا اپنے لئے کافی بنا کر وہ لیونگ روم میں آ کر بیٹھ گیا تھا اس نے ٹی وی آن کر لیا تھا غیر دلچسپی سے چینل تبدیل کرتے اس کے ہاتھ ایک دم ہی ایک چینل پر آ کر رکے تھے روما کے اوپر ڈاکیمنٹری آ رہی تھی وہاں کے تاریخی مقامات ان کی تاریخی اہمیت اس کی غیر دلچسپی فوراں ہی دلچسپی میں تبدیل ہو گئی تھی وہ ٹکی باندھے کلوزیم فوریم ویٹی کن سٹی اسپانش اسٹیپسرز کو دیکھ رہا تھا ارے اب اب ٹائر وی فاؤنٹین دکھا رہے ہیں وہ پہلے سی ریزادہ الٹ ہو کر بیٹھا سیاہوں سے کھڑا ٹائر وی فاؤنٹین سیاہوں کو وہاں پانی میں سکی اچھالتے دکھایا جا رہا تھا ساتھ ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو ان سکی اچھالنے کا پس منظر بھی بتایا جا رہا تھا کہا جاتا ہے آپ روم دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو یہاں پانی میں سکی اچھالیں ٹی وی پر سے اُبھرتی آواز سن کر اس کے دل میں ایک خلیش تھی پیدا ہوئی وہ پانی میں سکی کیوں نے اچھال کر نہیں آیا تھا وہ یقین کرتا تھا یا نہیں مگر اسے پانی میں سکی اچھال دینا چاہیئے تھا میں نے وہاں فوارے میں سکی نہیں اچھالا لیکن میں روم واپس جانا چاہتا ہوں وہ خود کلامی کرتے میں نا جانے کس سے مخاطب تھا وہ خود سے روم کبھی جائے گا نہیں وہ وہاں نہیں جانا چاہتا مگر کچھ ایسا ہو سکتا ہے نا اسے پھر سے کسی دفتری کام سے وہاں بھیجا جائے تب تو اسے خود سے لڑنا بھی نہیں پڑے گا کہ وہ روم میں اپنی زندگی سے خوش ہوتا کس سے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے خود کو یا پھر اس لڑکی کو وہ جس جگہ سے سب چھوڑ چھاڑ آیا آنن پانن بھاگ آیا تھا وہ وہاں پھر جانا چاہتا تھا کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کے آفس والے اسے پھر سے رومہ بھیج دیں وہ لارڈ سٹا ایٹرنا پھر سے دیکھنا چاہتا تھا خود سے وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا کہ بولیس آنے کے بعد اندر موجود بہت تلخ اور زندگی سے نفرت میں مبتلا شخص اس سے لڑا تھا اس نے اسے سوال کیا تھا خیر کس حق سے وہ اپنی زندگی کی تاریخیوں سے پائیں سیائیوں اور زلطوں میں اس لڑکی کو شامل کرنے کی کوشش کر رہا جو سراپا محبت ہے جو سراپا خوشی ہے جو سراپا ہسی ہے جو سراپا زندگی ہے یہ ہسی یہ خوشی اور یہ زندگی لیزہ محمود کے پاس ہمیشہ رہنی چاہیے اپنے اندر سے اُبرتی ان آوازوں کے ہی سبب وہ اٹلی سے آنان فانان واپس آگیا تھا اس لڑکی کے زندگی سے ایک دم سے ہی باہر نکل آیا تھا اگر وہ خوشیاں باتنے والی اس بہت پیاری لڑکی کو کوئی خوشی نہیں دے سکتا تو اسے یہ حق بھی حاصل نہیں کہ وہ اسے پھر زندگی کی بدنمائیوں اور تاریخیوں میں حصدار بنائے ایک بچکانہ سی دعا تھی جو وہ کر رہا تھا اس کے آفس والے اسے زبردستی روم بھیج دیں وہ منع بھی کرتا رہے تب بھی کسی بھی اہم کام کا کہہ کر اسے ماں پر زبردستی بھیجے جائے اس کی مرضی کے خلاف جبرن حکم دے کر تب تو اس کے اندر کوئی اس سے لڑ نہیں سکے گا وہ خود کو بے بس و مجبور ظاہر کرتا کہے گا کہ یہ اس کی نوکری کی مجبوری ہے جو وہ اٹلی دوبارہ جا رہا ہے اس نے وہ ڈاکیمنٹری پوری دیکھی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا وہ اس شہر سے محبت میں مبتلا ہو گیا تھا اسے روم سے محبت ہو گئی تھی سارے کے جگہوں کی بہت ساری تصویر کھیشنا چاہتا تھا اکیلے نہیں کسی کے ساتھ کسی اور کو بھی ہونا چاہیے تھا ان تصویر میں اس کے ساتھ اسے ٹی وی پر اسپینش اسٹیپز پر دیکھتے ہوئے وہاں وہ الیزا بیٹھے نظر آ رہے تھے نہیں نہیں گھنٹی کوئی نہیں وجی تھی حرفی انداز میں بول کر یہی بیٹھ کر اسی یقین دلایا دلایا گیا تھا وہ بے اختیار کھل کر ہسا تھا وہ کہہ کہا لگا کر ہسا تھا نہیں مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی ہے اس لڑکی کی یاد ہی اتنی خوبصورت تھی کہ اس اپنے آسابی درد کا حساس تک نہیں رہا تھا ڈاکومنٹری ختم ہوئی تو ٹی وی بند کر کے اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھ لیا نیند اسے ابھی آنی نہیں تھی دوالینے سے وہ قطرہ آ رہا تھا اور ویسے بھی درد اس وقت قابل برداش محسوس ہو رہا تھا اپنے شاک اور دلچسپی سے کوئی مووی دیکھے اسے برسوں ہو چلے تھے مگر اس وقت وہ اپنے لیپ ٹاپ پر رومن ہالیڈیز ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا یہ مووی اس نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی آج دیکھنا چاہتا تھا وہ لیپ ٹاپ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا وہ مووی دیکھ رہا تھا لیٹا ہوا مووی میں روم کی مختلف جنگوں کو دیکھتے اسے ان جنگوں پر مووی کے مرکزی گردار نہیں نہیں بولتی لگتا ہے تم نے کبھی کوئی بات ہونی لڑکی نہیں دیکھی ہے وہ لیپ ٹاپ کی سکرین پر مووی میں ان اداکاروں کو نہیں اسے دیکھ رہا تھا اس کے روم میں رات کی دو بچ چلے تھے مووی دیکھتے دیکھتے کس وقت اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا تھا اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی وہ سو گیا بغیر کسی دوا کے اس نے کوئی خواب بھی نہیں دیکھا تھا یہ اجاز اس لڑکی کا تھا جو اپنی موجودگی سے تو اس کے پاس سے ان خوفنا خوابوں کو دور ہٹا ہی گئی تھی کل رات اپنے تصور سے بھی ان خوابوں کو اس کے پاس پھٹکنے نہیں دیا تھا شاید اس لیے کہ کل رات اس نے وہ کوشش نہ کی جو اٹلی سے آ جانے کے بعد جان بوچ کر پوری شعوری کوشش کر کے کر رہا تھا لیزا محمد کو بھول جانے کی کوشش اسے بلکل بھی یاد نہ کرنے کی کوشش اسے ذرا بھی نہ سوچنے کی کوشش کل رات اس نے بڑے اتمام سے بڑے دل سے بڑی محبت سے اسے یاد کیا تھا دوہا واپس آنے کے بعد پہلی بار گویا یہ ایک بے اختیاری کیفیت میں ہوا تھا مگر اس پر جب وہ خود کو بہت در و تازہ محسوس کرتا بیٹ سے اٹھ رہا تھا تو اس نے خود سے کہا تھا کہ اس میں حرج کیا ہے اگر وہ لیزا محمود کو یاد کر لے اس میں کیا حرج ہے اگر اسے وہ سوچ لے اسے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا اس لڑکی کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ اسے یاد کیا کرتا ہے وہ اس کی یادوں میں اپنے لئے سفون تلاش کرتا ہے وہ اسے تصور میں لا کر اپنے اندر کی تلخیوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ آتو گیا ہے اس کے زندگی سے دور وہ اب اس سے زندگی میں کبھی نہیں ملے گا وہ لیزا کے زندگی میں اور اس کے خوشیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا وہ صرف اس کی یادوں اور اس کے تصور سے زندگی کو اپنے لی آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہ کوئی قابل گرفت گناہ تو نہیں اس نے اپنا موبائل اٹھا کر اس میں ٹریوی فاؤنٹین کی وہ تصویر کھولی تھی جس میں لیزا بھی موجود تھی تب وہاں ٹریوی فاؤنٹین کی مختلف زابیوں سے تصویر کھینچتے اس نے بظاہر یہ تصویریں یوں کھیچی تھی جیسے اس جگہ کوئی کسی خاص انداز سے تصویر میں لانا چاہتا تھا لیزا کو اس نے بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی تصویر کھینچ رہا ہے وہ تصویر تب اس نے خود سے بھی جھوٹ بولتے ہی یوں کھیچی تھی جیسے لیزا کا سائٹ پوز اتفاقاً اس تصویر میں آ گیا تھا در اقیقت تو وہ اس جگہ کی تصویر لینا چاہتا تھا مگر آج وہ جانتا تھا اور خود سے اعتراب بھی کر رہا تھا کہ یہ تصویر اس نے جان کر کھیچی تھی کہ وہ جانتا تھا اگلے روز اس نے روم سے واپس چلے جانا تھا پھر اس نے لیزا محمود سے زندگی بھر نہیں ملنا تھا اہل وہ کر چکا تھا تو کیا واپس جانے سے پہلے اس کی یاد بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا وہ اداس تھی وہ اس طرح مسکرہ نہیں رہی تھی اس دن جیسے ہر وقت مسکرائے کرتی تھی اس طرح باتیں بھی نہیں کرتی اس طرح خوش بھی نہیں تھی نظر آ رہی تھی جیسے ہمیشہ خوش رہا کرتی تھی اس کی اداسی کا سبب وہ جانتا تھا یہ اداسیاں اسے دی جا رہی تھی وہ ٹوٹا بکھرا ناکام انسان اپنے ساتھ کی کوئی خوشی بھی تو نہیں دے سکتا تھا تو یہ وقتی اداسی دے دینا زیادہ بہتر لگا تھا اسے وہ تو اتنی اچھی ہے اتنی پیاری ہے اسے اس کے شایعہ نشان کوئی بہت کامیاب بہت باباکار اور اسے بہت محبت کرنے والا شخص ملے گا وہ اسے اتنی محبت کرے گا کہ وہ اپنے روم میں چند دنوں کے لیے آئے اس ناکام انسان کو بھولی جائے گی اس کی دعا تھی بہت سچے دل سے مانگی دعا کہ لیزا اسے بھول جائے اسے کسی اور سے محبت ہو جائے کسی ایسی شخص جو اس بہت پیاری رڑکی کی بہت قدر کرے اسے بہت محبت کرے سکندر شہریار کبھی اس کے خوابوں اور خیالوں تک میں نہ آئے ایسی محبت مل جائے اسے تم میرے لئے نہیں ہو جانتا ہوں مگر جسے تم ملو گی وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی ہوگا وہ اس کی تصویر سے بولا تھا اس سے رخصت ہوتے پل کی اس کی ان بھیگی اداس آنکھوں کو یاد نہیں رکھنا چاہتا تھا جن میں بہت شکوے تھے بہت شکایتیں تھیں وہ رو دینے کو تھی وہ جانتا تھا تب ہی تو وہ آنن فانن مان سے بھاگا تھا وہ کسی ایسے جذباتی لمحے کی زد میں آنے سے ڈرہا تھا جن میں وہ اس لڑکی کے آنسوں یا اس کی محبتوں کے سبب کمزور پر جائے اس کی وہ لمحاتی کمزوری اس لڑکی کی زندگی کو کانٹوں پر گھنشیٹ کر لے جائے گی لیزا کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے اس کی ہمیشہ خوش رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا بدنما اور داگدار وجود جلد از جلد اس سے بہت دو لے جائے کہیں اس کی زندگی کی بدنمایاں اور زلطیں اس لڑکی کی زندگی سے بھی خوشیوں کو ختم نہ کر دیں محبت کس لمحے ہوئی وہ نہیں جانتا تھا دین وقت موقع اسے پتہ نہیں تھا وہ تو بس لیزا کے روم میں اچانا کہ اس کے ساتھ مل کر رنگوں اور زندگی کو پھر سے محسوس کرنے لگا تھا وہ زندگی سے بھرپور دل کھول کر رسنے اور بے تحشہ بولنے والی لڑکی اپنی باتوں سے اسے ہسایا کرتی تو ہستے ہستے وہ حیرت سے چھپسا ہو جاتا تھا وہ لیزا کے ساتھ اس کے روموں میں جیسے نئے سیرے سے پیدا ہوا تھا جیسے وہ نئے سیرے سے زندہ ہوا تھا وہ کھل کھلا کر رستی اور وہ مبھوط اس کے چہرے کو دیکھا کرتا وہ یہ چارین لہجم اس کے ساتھ اردو میں باتیں کرتی تو اس کا دل چاہتا وہ بولتی رہے اور اسے تاہیات سنتا رہے اس کے نئے ہاتھوں کلمس اسے ابھی بھی اپنے ہاتھوں اور لبوں پر یوں محسوس ہو رہا تھا وہ یہ ابھی ابھی وہ اس کی زخموں پر مرہم لگا کر گئی ہو وہ کس طرح اس کے فکر کرتی تھی وہ کس قدر اس کا خیال رکھتی تھی ٹائی والی میں پہلی بار اس کے دل نے زدی اندازوں مچل مچل کر کہنا تھا وہ چاہتا ہے یہ لڑکی ساری زندگی یوں ہی اس کے فکر کرے یوں ہی اس کا خیال رکھے وہ چاہے اسے مایوس کرے چاہے اسے نراز کرے مگر وہ لڑکی ہوئی ہیں اپنی محبت اس پر نیچھاور کرتی رہے وہ اپنے اندر کیوں نوازوں شور سے گھبرایا تھا ٹائی والی میں اس نے کیوں لیزا کے آنسوں صاف کیے تھے اس کا اس پر یہ دل کیوں چاہا تھا کہ وہ اسے بھیج کر اپنے سینے سے لگا لے اس سے کہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم کیوں رو رہی ہو میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا میں اپنی جان دے کر بھی تمہیں ہر نقصان سے بچا لوں گا اپنے اندر سے اُبرتے اس شور نے اسے اتنا ڈرائیا تھا کہ اس رات ہوتل جاتے ہی اس نے اپنی باپسی کی سیٹ بک کروالی تھی وہ اگلے روز صبح ساڑھے چھے بجوے آفیس پہنچ گیا تھا اس نے تیک کر لیا تھا کہ وہ آج اور کل کا پورا دن لگا کر اپنا باقی بچہ تمام دفتری کام مکمل کر لے گا اس نے قزدن سارا دن لیزا کو فون نہیں کیا تھا وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا اپنا وقت ادھر ادھر کہیں بھی گزارنے کے لئے وہ شام میں دفتر سے نکلا تھا جب لیزا کی کال آئی تھی ایک دم سے ہی اس کا دل چاہتا وہ روم کی گلیوں میں آخری بار اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چرے اس نے اسی وقت کھڑے کھڑے ٹریوی فاؤنٹین جانے کا فیصلہ کیا وہ آج اس سے آخری بار مل رہا تھا خود کا بہت خوش بہت لاپروہ ظاہر کر کہ اس نے اسے اپنی واپسی کا بتایا تھا اس کی اداسی اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر اس کا دل بہت دکھا تھا مگر یہ دکھ اس دکھ سے بہت کم تھا جو لیزا کو اس کے قرار محبت کے بعد اس سے ملتا اسے دیکھیا سکتا تھا ناکامیاں مایوسیاں تلخیاں رسوائیاں ذلتیں وہ ایک زندہ لاشتا تھا کچھ بھی نہیں وہ اسے کچھ بھی نہیں دے سکتا وہ اسے اصرار کر کے اپنے گھر بلا رہی تھی بچا کر بھی اسے انکار نہیں کر پایا تھا وہ جانے سے پہلے ایک بار اور اس سے ملنا چاہتا تھا ایک آخری بار پھر اس کے بعد تو اسے خوابوں اور خیالوں میں ملنا تھا اس آخری دن پھر صبح سے شام تک آفس میں اپنے بقایا کام نپٹاتا رہا تھا لیزا سے صرف ایک میٹنگ ہے کہہ کر اس نے جھوٹ بولا تھا وہ اسی تاثر ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا کہ واپسی کا یہ فیصلہ اس نے اقدام اور اچانک اور آنفانان کیا ہے وہ پاگل لڑکی اس سے اظہار محبت سننا چاہتی تھی اس سے شکندر شہریار سے جس کے پاس اسے دینے کے لئے کچھ بھی تو نہ تھا وہ اسے کیا دے سکتا تھا اس کا وجود زخم زخم تھا اس کی روح مر چکی تھی ایک بے جان لاش کے ساتھ اس رڑکی کو کیا مل سکتا تھا وہ خود اپنے آپ سے آخری لمحوں تک بہت ڈڑتا رہا تھا اس کی طرف جس طرح اس کا دل کھینچتا تھا اس سے بہت خوف آیا تھا اس لمحے سے کہ جس میں لیزا کے آنسوں سے یا اپنے دل کے ہاتھوں کمزور پڑتا وہ اسے کچھ کہنا بیٹھے اظہار محبت نہیں بھی تو کوئی ایسی میٹھی دلنشین بات جو وہ اسے سننا چاہتی تھی جس میں کوئی وعدہ کوئی امید پنہا نہ بھی ہو تب بھی وہ بات اس کا لیزا کی جانب التفات اور جھکاؤ ظاہر کرتی ہو وہ اسے کبھی نہیں بھول پائے گا یہ بتاتی ہو اس کی زندگی کے سچائیاں اتنی کڑوی اتنی بدصورت تھیں کہ ان میں سے وہ کسی اور کوئی حصہ دار نہیں بنانا چاہتا تھا تو لیزا محمود کو کیسے بنا دیتا لیزا محمود جس نے اسے زندگی کو پھر سے محسوس کرنا چکھایا تھا لیزا محمود جس کے رومہ میں وہ اس کے ساتھ پھر سے خوش ہونا سیکھ کر آیا تھا جس سے وہ پھر سے آسنا سیکھ کر آیا تھا جس کی یادوں کے ساتھ سو کر جب وہ بیدار ہوا تھا تو اسے محسوس ہو رہا تھا اس کے اندر زندگی کے لیے وہ نفرت نہیں جیسی وہ زندگی سے بارہ سالوں سے کرتا ہے جیسے اس کے پاس سوچنے کے لیے کچھ ایسا ہے جسے سوچ کر چند لمحوں کے لیے سائی مگر وہ خوش ہو سکتا ہے مسکرا سکتا ہے وہ اپنی سیکریٹری کو کانٹریکٹ ٹائپ کرنے کے لیے دے رہا تھا اس کی صبح عمومن بہت جلدی ہو جائے کرتی تھی وہ روزانہ صبح ساتھ اور سارے ساتھ کے درمیان آفیس میں موجود ہوتا تھا اس کی سیکریٹری اس کے اس معمول کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر چکی تھی وہ بھی صبح جلدی آنے کی کوشش کیا کرتی تھی اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی سیکریٹری کو ہدایت دینے کے دوران اس نے موبائل کو دیکھا یہ اس کے امریکن کلیگ نکولس کی کال تھی دوہ آنے سے قبل امریکہ میں جس لاو فرم میں وہ جاپ کرتا تھا نکولس وہاں اس کے ساتھ تھا وہ اسے سینئر وکیل تھا جس وقت زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آخر کار وہ لاو کا امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا تب نکولس ایک کامیاب وکیل کے طور پر اپنا کیریئر بنا چکا تھا اس کا ہمومری تھا وہ برے دنوں کا ایک اچھا ساتھی تھا دوستی تو نہ تھی مگر ایک اپنائیت بھرا تعلق ضرور تھا اس نے کال ریسیف کی ہیلو نکولس سکندر کیسے ہو فرسٹ کلاس تم سنو زیادہ ٹھیک نہیں ہوں ایک کیس کے سلسلے میں دوہ آیا ہوں یہاں سے آج مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے ابو دیبی جانا ہے ائرپورٹ پہنچنے میں مجھے دیر ہو گئی میری فلائٹ میں سو گئی میٹنگ شام سات بجے ہے فلائٹس پر اتنا رش ہے اب اگلی جس فلائٹ میں مجھے سیٹ مل رہی ہے وہ ہے ہی شام میں چھ بجے اب میں کیا کروں نکولس بچارہ اپنی پریشانی بتا رہا تھا مگر وہ بے اختیار مسکرایا تھا اس نے مسکراتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائی تھی کیا تم بھی میری طرح سو گئے تھے وہ ہس کر بولا تھا نکولس اتنی پریشانی میں تھا کہ میری طرح اور بھی کے لفظوں پر دھیان دیے بغیر سنجیدی سے بولا تھا نہیں سکندر بس وہ یہاں کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ختم ہونے میں دیر لگ گئی میں ائرپورٹ کے لئے دیر سے نکلا اب ائرپورٹ پہنچا ہوں تو لیٹ ہو چکا ہوں تم مجھے مشورہ دو میں اب کیا کروں بائی روڈ تمہیں بائی روڈ جانا چاہیے اور اگر ڈرائیور مجھ جیسا ہو تو تمہیں ستر میل فی گھنٹے کی سپیٹ سے گاڑی دھڑا کر لے کر گیا تو تم اپنے مطلوبہ وقت سے پہلے ہی ابو دیبی پہنچ جاؤ گے وہ ہز کر لیزہ کا جملہ اس ہی کنداز اپنا کر بولا تھا تم وہیں ائرپورٹ پر رکھ کر میرے انتظار کرو میں اپنے آفیس سے نکل رہا ہوں فون بند کر کہ وہ جلدی جلدی سیکیٹری کو اپنے جانے کا بتانے کے بعد دن بھر میں کیا کیا کام نپٹانے ہو اسے مطالق ہدایات دینے لگا تھا وہ نیکولیس کو اس کی میٹنگ کے لیے وقت پر پہنچانے اپنی گاڑی ملے کر جا رہا تھا تمہارا بہت شکریہ سیکندر میں دوہا فرس ٹائم آیا ہوں اگر تم مدد نہ کرتے تو سچ میں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کروں وہ ہائیوے پر ڈرائیف کرتے ہوئے مسکر آیا تھا ہائیوے کے دونوں طرف سہرہ تھا کہیں کہیں خانہ بدوش اور بدو اونٹوں اور بکڑیوں کے ریوڑ کے ساتھ نظر آ رہے تھے وہ انتہائی تیز رفتالی سے گاڑی چلا نہیں اڑا رہا تھا بلکل لیزا کی طرح تم بہت زیادہ تیز نہیں چلا رہے گاڑی نیکولیس کو جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا ڈر لاک ہوا تھا وہ قدر خائف سے انداز میں بولا تھا اسے خوف زیادہ دیکھ کر وہاں سا تھا میری یہ ڈرائیونگ ہی تمہیں ٹھیک وقت پر تمہاری منزل پر پہنچائے گی سینئور نیکولیس لیزا کا جملہ اس کے انداز میں بولنے میں اسے بہت مزایا تھا گاڑی ہوا کے دوش پر اڑ رہی تھی سینئور نیکولیس نے اسے تاجب سے دیکھا حیران مت ہو میں ابھی پندرہ دن پہلے اٹلی سے ہو کر آیا ہوں وہاں کیا حسرات ہیں وہ ہس کر بولا نیکولیس گردن ہلا کر مسکر آیا تھا چونکہ وہ اسے وقت پر پہنچانے خود جا رہا تھا اس لئے نیکولیس قدر مطمئن اور پرسکون تھا اس نے سیکندر کو بغور دیکھا میں تمہیں اج پہلی بار ہستے دیکھ رہا ہوں جب ہم ساتھ کیا کام کیا کرتے تھے تب میں اکثر سوچا کرتا تھا تم اتنی سنجیدہ کیوں رہتے ہو اتنی چھوٹی عمر میں تم نے خود پر اتنی سنجیدگی کیوں تاریر کر رکھی ہے تم ہستے مسکر آتے کیوں نہیں ہو مگر خود تم خود کو رزف رکھتے تھے میری عمت نہیں ہوتی تھی تم سے پوچھوں تم سے بے تہاشا سنجیدی کی وجہ پوچھ سکوں ہاں بس شاید دوہا کی آبو ہوا مجھے راس آگئی ہے اسے دوہا کی نہیں کہیں اور کی آبو ہوا راس آئی تھی اسے خوش رہنا دوہا نے نہیں رومہ کی لیزا نے سکھایا تھا اس کے پاس سے ایک گاڑی اسے بہت غلط اور خطرناک طریقے سے اوورٹیک کرتے ہوئے گئی تھی بے اختیار اس کے لوگوں سے اس گاڑی کے ڈرائیور کے لیے گالی نکلی تھی اللو کا پتھا بولتے کے ساتھ یہ خود اپنے آپ پر حیران ہوا تھا پھر بے ساختہ کہکہ لگا کر ہسا تھا نکولیس حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا کس بات پہس رہے ہو مجھے بھی بتاؤ جائر ہے وہ کیا بولا تھا نکولیس سمجھ نہیں آیا تھا اپنی زبان میں گالی دینے کا مزہ الگ ہوتا ہے نکولیس میں نے اس گاڑی والے کو اپنی زبان میں گالی دی تھی اور پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ انگریزی میں گالی دینے میں وہ بزا نہیں آتا دل کو وہ تسلی اور تشفی نہیں ہوتی کیونکہ کسی کو اپنی زبان میں گالی دے کر ہوتی ہے نکولیس میں اس کے ساتھ ہس پڑا تھا وہ نکولیس کے ساتھ مل کر کہکہ لگا کر ہس رہا تھا تم نے کبھی اصلی اٹالین پیزا کھایا ہے نکولیس نے صحیح وقت پر پہنچ کر اپنی میٹنگ اٹائنڈ کر لی تب اس کے بعد وہ دونوں ابو دیبی میں ہی ایک پیزا اٹلیٹ پر رات کا کھانے آگئے پیزا کھاتے وہ اس نے نکولیس سے پوچھا تھا ہاں بہت یار نہیں میرا مطلب کسی اٹالین کے ہاتھ کا بنا ہوا جو تم نے رومہ کے کسی پیزیریا میں بیٹھ کر کھایا اس نے اپنی بات کی وضاعت کی نہیں وہ تو نہیں کھایا اب تک کبھی اٹلی جانے کا موقع نہیں ملا نکولیس نے چھوڑی کاٹی کی مدد سے پیزا کھاتے میں کہا پھر میرا مشورہ ہے تم زندگی میں ایک بار رومہ ضرور جاؤ وہاں کا فوڈ مائی گارڈ اور وہاں کی ہسٹری اور آرکی ٹیکچر جادو ہے اس شہر میں تمہیں خود بخود ہی رومہ سے محبت ہو جائے گی تمہارا دل چاہے گا تم یہاں بار بار آؤ وہی گہری سوچ میں گم ہو کر بولا تھا یوں جیسے وہ اس وقت یہاں پر تھا ہی نہیں وہ لیزا کے رومہ میں تھا وہ وہاں کی کسی گلی میں پھر رہا تھا اس کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامیں سب خیر تو ہے نا سکندر تم روم کی کچھ زادی تعریفیں کر رہے ہو کہیں کسی رومہ لڑکی سے محبت تو نہیں ہوگی تمہیں نکولیس نے مسکرا کر کہتے اسے اس کے خیالوں سے نکالا تھا وہ زور سے ہرسا تھا نہیں بھائی میں نے سنا ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے دل میں بہت زور زور سے گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں میرے دل میں اب تک تو کوئی گھنٹی نہیں بجیئے نکولیس اس کے پرمزہ انداز میں جملوں پر اس کے ہساتھ مل کر ہس پڑا تھا یوں ہستے ہوئے اس کا دل یقلق تھی رنجیدہ ہونے لگا تھا اس کا دل اداس ہونے لگا تھا جسے کھو دیا اسے یاد کر کے بھی کوئی مسکرا سکتا ہے اس کے دل نے اسے شکوا کیا ہاں کیسے کی یاد اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے کہ اس کی یاد کے ساہرے بھی مسکرائے جا سکتا ہے خوش ہوا جا سکتا ہے وہ کیوں نہ خوش ہو کر اسے یاد کریں وہ کیوں نہ اس کی باتیں دھوراتا وہ مسکرائے لیزا محمود اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت سب سے قیمتی یاد ہے وہ یاد جسے وہ زندگی کے آخری لمحوں تک اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے وہ اس سے زندگی میں کبھی ملنا نہیں چاہتا مگر اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ وہ اسے کبھی بھولنا بھی نہیں چاہتا وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے آخری پل آخری سانس تک اسے یاد رکھنا چاہتا ہے اس کی یادیں بہت قیمتی ہیں بہت انمول ہیں وہ ان یادوں کا اپنے سب سے قیمتی مطا جان کر ساری عمر یوں ہی اس کی باتیں دھوراتے ہوئے گزار دے گا محمود خالد لاؤنج میں داخل ہوئے تو وہاں آئیشہ صوفے پر بیٹھی تھی وہ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی اپنے دفتر سے گھر لوٹے تھے پریش ہو گئے آپ چائے برماؤ بلکل پلاو چائے اگر خود بنا لو تو کیا ہی بات ہے میں تب تک کلسوم کو فون کر لوں وہ آئیشہ کے نزدی کی صوفے پر بیٹھ گئے تھے پہلی شادی کی ناکامی کے بعد انہوں نے دوسری شادی ماں کے اسرار پر مجبور ہو کر بہت ڈڑتے ڈڑتے کی تھی مگر آئیشہ کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنے کے بعد انہیں فوراں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود اپنے لئے ایک اچھی بیوی اور اپنی بچیوں کے اچھی مانا چن پائے تھے مگر ان کی ماں نے ایک بہت سلجی ہوئی نرم مزاج اور وفہ شار عورت ان کی زندگی کی ساتھی بنا دی آئیشہ کے ساتھ نے ان کی الجی بکھری زندگی کو سنبھال دیا تھا آئیشہ ان سے بہت محبت کرتی تھی اور ان سے محبت کے سبب ان کی دونوں بیٹیوں کو بھی بہت عزیز رکھتی تھی مریم یہاں آتی تو آئیشہ اس کی اور حاشم کی توازوں میں کوئی کمی نہ چھوڑا کرتی تھی ایت تہوار اور دوسرے موقعوں پر وہ مریم کو بے اشکیمت تحائف اس طرح بجوائے کرتی تھی جیسے مائے بیٹیوں کے سسرال بھیجا کرتی ہیں وہ کلسوم سے بھی نزدیک ہونے کی کوشش کرتی تھی مگر وہ باپ کو اپنے نزدیک نہ آنے دیتی تو سوتیلی ماں کو کیا آنے دیتی آج کلسوم کی سالگیرہ ہے آئیشہ نے سوالی انداز میں پوچھا میری طرف سے بھی اسے بڑے وش کیجئے گا کلسوم کے سرد اور فاصلہ لی انداز سے محتاط ہو کر آئیشہ نے خود اس سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تو اس نے کبھی آئیشہ کے ساتھ بتمیزی نہیں کی تھی بلکل اسی طرح جیسے اس نے کبھی ان کے ساتھ مگر کبھی ان کے ساتھ بتمیزی نہیں کی تھی مگر اس کا سرد اور بے تاثر انداز ان کی طرح آئیشہ کو بھی یہ باور کرا دیا جاتا تھا کرا دیا کرتا تھا کہ وہ ان دونوں سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی اس لئے آئیشہ اس سے گفتگو میں ہمیشہ محتاط رہتی تھی میں آپ کے لئے چائے بنا کر لاتی ہوں وہ فون ملانے لگا تھا آئیشہ ان کے پاس سوٹ کر کچن میں چلی گئی تھی انہوں نے کلسوم کا نمبر ملایا تھا کال مل گئی تھی کال رسیب بھی کر لی گئی تھی السلام علیکم پاپا سپارٹ سے انداز میں اس نے انہیں سلام کیا وہ آدھی ہو چلے تھے اس انداز کے سو گرم جوشو اور مسکراتے ہوئے رہج میں بولے والیکم السلام کیسی ہے میری آرٹسٹ بیٹی میں ٹھیک ہوں پاپا آپ کیسے ہیں اس کی یہ چند مخصوص جملے جو وہ ان سے فون پر گفتگو کے دوران بولا کرتی تھی انہیں رٹ گئے تھے کب بھی تو اس سے ہٹ کر بھی کچھ بول دو جانے پاپا مجھ سے جو شکایتیں ہیں تمہارے دل میں انہیں زبان پر لاؤ میں تم سے معافی مانگ لوں گا زیادتی تو کی ہے نا زیادتی نہیں زیادتیاں اس باپ نے خود ہی اپنی تصحیح کی تھی میں بہت خوش ہوں آج میری بیٹی کی سالگرہ جو ہے انہوں نے مسکراتے لہجے میں کہا کلسو میری دعا ہے بیٹا اللہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے خوشیوں اور محبتوں سے بھری ایک بہت طویل عمر میری بیٹی کا نصیب ہو ان کے لہجے میں ایک باپ کے جذبات تو تڑپ موجود تھی مگر یہ شدہ تو تڑپ اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی تھانکس پاپا آپ کو یاد رہی میری سالگرہ اس کا جواب پھر وہی غیر جذباتی اور سپارٹ تھا جس میں احترام تو ہمیشہ شامل ہوا کرتا تھا مگر محبت کبھی بھی نہیں ہوتی تھی اس نے ان کے لئے اپنے جذبات کو برسوں ہوئے سرد کر لیا تھا اس کا یہ سرد اور یہ سپارٹ انداز وہ زندگی کے پچھلے کئی برسوں سے سہ رہے تھے وہ غلط نہیں تھی جب وہ چھوٹی تھی تو ان کی ضرورت تھی تب انہوں نے اس کا نظر انداز کیا تھا ماں تو اپنی بیٹیوں کے لئے بری چونی ہی تھی باپ بھی اچھے نہ بن سکے تھے پھر آج جب وہ بڑے ہو چکے ہیں اس کی یاد ستاتی ہے تب وہ ان کے پاس کیوں آئیں جو کل انہوں نے اسے دیا تھا وہ جو وہی تو انہیں لوٹا رہی ہے وہ پانچ سالوں سے اس سے نہیں ملے تھے اس لئے کہ وہ ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی وہ بڑی ہو گئی تھی وہ ازاد اور خودمختار تھی جیسے چاہے اپنی زندگی گزارتی ان کے پاس مستقل رہنے کے لئے تو کیا ملنے کے لئے بھی پاکستان آنے کو کبھی تیار نہ ہوئی تھی وہ اسے ملنے لندن جا سکتے تھے مگر وہ نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کی بیٹی نہیں چاہتی تھی وہ اسے ملنے آئیں ریٹائیمنٹ کے بعد جب وہ پاکستان آ رہے تھے تب انہوں نے ایڑی چھوٹی کا زور لگا لیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ پاکستان چلے مگر اس نے اسی سرد اور سپارٹ سے انداز میں انہیں صاف انکار کر دیا تھا وہ اب اپنے وطن اپنی مٹی سے مزید دور رہنا نہیں چاہتی تھی سو بیوی کو لے کر پاکستان چلے آئے تھے دل میں یہ شدید خواہش اور یہ امید رکھتے کہ ایک نہ ایک دن کلسوم بھی ان کے ساتھ پاکستان آ جائے گی وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی بہت اچھی جاب اپنا شاندار کیرئر ان کی خاطر چھوڑے مگر ان کی یہ خواہش ضرور تھی کہ کلسوم ان کو ان کی گھر کو اپنا گھر مان لیں وہ یہاں مستقل نہ رہے مگر چھوٹیوں میں تو یہاں آ جائے کریں بلکل اسی طرح جسے لوگ چھوٹیوں میں اپنے گھر جائے کرتے ہیں ان کی یہ بیٹی ان کی یہ بیٹی بہت حساس بہت نازک تھی وہ ان سے بہت خفا تھی اتنی خفا کہ انہیں یہ حق دینے کو بھی تیان نہیں تھی کہ وہ اسے منا سکیں اس کی سب شکایتیں دور کر سکیں اسے گلے سے لگا کر پیار کر سکیں اسے معافی مانگ سکیں اپنی سب زیادتیوں کی اسے یہ بتا سکیں کہ وہ اسے بہت پیار کرتے ہیں اس کی زندگی کے تیرہ سالوں تک انہوں نے اسے اس طرح نظرانداز کیا تھا کہ آج خواہش رکھ رہے پر بھی ان تیرہ سالوں کے فاصلوں کو مٹا نہیں سکتے تھے ویٹوریا سے لڑائی جگڑوں نے انہیں اتنا ترخ اور اپنے گھر سے اتنا دور کر دیا تھا کہ انہیں یاد تک نہیں رہا تھا کہ وہ صرف گھر اور بیوی کو انہیں اپنی بیٹیوں کو بھی نظرانداز کر رہے ہیں خاص طور پر کلسوم کو جو زیادتی انہوں نے اپنی اس بچی کے ساتھ اس کے بچپن میں کی تھی وہ آج انہیں رولاتی تھی ان کا ازالہ کرنا چاہتے تھے مگر کس طرح وہ انہیں اپنے قریب نیا آنے دیتی تھی اس کی نزبت مریم کے ساتھ بچپن انہوں نے کوئی زیادتی نہ کی تھی ایک تو انہوں نے خودی مریم سے پیار زیادہ تھا وہ دیکھتی جو انہی کی طرح تھی جبکہ کلسوم کے نکوش چونکہ اپنی اطالوی ماں جیسے تھے تو انہیں خود بخود ہی اس میں ویٹوریا نظرانے لگتی تھی اسے نظرانداز کر دیا کرتے تھے دوسرے مریم کو ان کی توجہ اور پیار حاصل کرنا آتا تھا وہ دفتر سے گھر آتے تو مریم ان کی گھر آتے ہی ان کے کمرے میں گھسا تھی ان کی کندے پر لڑک جاتی زیدے اور فرمائشے کرتی اپنی ذہانت و خود اعتمادی سے ان کا دل محلیہ کرتی جبکہ ان کی وہ کم بولنے والی اور بہت جھجکنے والی چھوٹی بیٹی دور دور سے انہیں دیکھتی رہتی وہ مریم کی طرح اعتماد سے ان کے کندے پر جھول نہ پاتی تھی زیدے نہ کر پاتی تھی اسے مریم کی طرح اپنی موجودی کا احساس دلانا نہیں آتا تھا اور وہ اتنے بے حض بابتے کہ خود سے اس کی موجودی کا انہوں نے کبھی حساس ہی نہیں کیا تھا آئیشہ بھی تمہیں سالگیرہ کی بہت مبارک بات دے رہی یہ بیٹا ایک گہری سانس لے کر وہ بولے تھے انہیں میرا شکریہ کہتے پاپا وہ خود سے نہ ان کی بات کٹ کر یہ کہتی تھی اسے کہیں کام سے جانا ہے نہ فون بند کرنے کے لیے کوئی اور جواز تلاش کرتی تھی مگر اس کا گفتگو کا سپارٹ انداز اتنا ٹو دی پوائنٹ ہوتا تھا کہ چند منٹوں بعد ہی وہ حرمان جائے کرتے تھے جو وہ پوچھ رہے ہیں وہ مختصر جواب دے رہی اور پھر چھپ ہو جاتی ہے گویا وہ اس گفتگو کے ختم ہو جانے کا تہذیب اور اخلاق کے ساتھ انتظار کر رہی ہے تمہاری اگزیبیشن میں کم دن رہ گئے ہوں گے اب جی پاپا تھزڈے کو شو کا پہلا دن ہے میں ٹیوزڈے کو فلورنس چلی جاؤں گی اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا میری تمام دعای تمہارے ساتھ ہیں میری بیٹی کامیاب ہوگی تمہیں سمجھوں گا میں کامیاب ہوگی اور تمہارے ساتھ میں بھی کامیاب ہو تو رہا ہوتا ہوں جہاں جہاں لیزہ ہوتی ہے وہاں وہاں اس کے ساتھ محمود بھی تو ہوتا ہے جب بھی کہیں کسی میکزین میں انٹرنیٹ پر تمہارا نام دیکھتا ہوں تو ایک سر خوشی سی تاری ہوتی ہے لیزہ محمود پڑھ کر اس کے ان کے رکھے نام کو تر کر کے اپنی ماں کا اپنے لیے رکھا نام اپنے لیے تیرہ سال کے عمر میں لندن جا کر اختیار کر لیا تھا بغیر ان سے اجازت لیے وہ بہت برہم ہوئے تھے بہت خفا ہوئے تھے مگر وہ اسے روک نہیں پائے تھے کہ اس آزاد ماشتری اور مغربی سرزمین ان کو جہاں اولاد خود مختار ہوتی ہے ان کی بیٹیوں نے اپنے لیے منتقب نہیں کیا تھا انہوں نے ان کے لیے اس جگہ کا انتقاب کیا تھا آج اس کی سالگیرہ کے دن محض اسے خوش کرنے کے لیے وہ سے یہ بتا رہے تھے کہ اس کی عبرانی نام سے جو اس نے ان کی زد میں اختیار کر رکھا ہے انہیں پیار ہے اور سج بھی یہی تھا وہ لیزہ تھی یا کلسوم وہ انہیں بہت پیاری تھی ساری دنیا میں سب سے پیاری انہوں نے اسے دعائیں دیتے ہوئے فون بند کیا تھا وہ اب چپ چپ اور بہت اداس بیٹھے تھے ہو گئی بات آئیشہ چائے بنا کر لیائی تھی ہاں انہوں نے دکھ سے بھری ایک تھنڈی سانس لی کیا ہوا محمود سب خیریت تو ہے نا ہاں سب خیریت ہے آئیشہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے وہ دکھ بھرے انداز میں مسکرائے کیا کوئی بات ہو گئی لیزہ کے ساتھ کچھ کہہ رہی تھی کیا وہ وہ خود کو جس نام سے بلائے جانا پسند کیا کرتی تھی آئیشہ نے بھی اسے شروع سے اسی نام سے ہی مقاتب کیا تا وہ بلا وجہ مسائل کھڑے کرنے والی عورت نہیں تھی وہ لندن میں جب بھی اس بات پر دکھی ہوتے تھے کہ ان کی بیٹی نے ان کے رکھے نام کو تر کر کے ماں کے رکھے نام کو اختیار کر لیا تب آئیشہ انہیں سمجھائے کرتی تھی کہ وہ خود کو جس نام سے کہلوائے جانا پسند کرتی ہے اسے حق حاصل ہے اس نام سے خود کو کہلوانے کورویل سے بھی لیزہ نام مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لیزہ کا یہ نام اس کی اطالوی اور کرسچن مانے رکھا تھا وہ کچھ کہتی ہی تو نہیں آئیشہ سارا دکھی اس بات کا ہے وہ کچھ کہتی نہیں ہے وہ اداسی سے بولے تھے وہ کچھ کہتی ہی تو نہیں ہے وہ اداسی سے بولے تھے وہ خود کو مجھ سے اتنا دور لے گئی ہے کہ اب میں لاکھ چاہوں سے اپنے نزدیک نہیں کر پاتا وہ مجھ سے ایک بار جھگڑائی کر لے میری زیادتیاں ہی مجھے گنوا دے اس کا یہ سرد اور غیر جذباتی انداز دل کو بہت تکلیف دیتا ہے آئیشہ وہ دکھ سے بھرے لہجے میں بے وسی سے بول رہے تھے کبھی نہ کبھی اس سے آپ کی محبت کا اندازہ احساس ہو جائے گا محمود لیزہ دل کی بہت اچھی ہے شفاف دل ہے اس کا وہ ہمیشہ وہ ہمیشہ آپ کے بغیر رہ نہیں سکے گی آئیشہ نے نرم لہجے میں انہیں سمجھایا تھا اس تکی سے ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر ان کے دل کا درد باٹنا چاہا تھا ہاں بہت سادہ اور شفاف دل ہے میری اس بیٹی کا اسی لئے ڈرتا ہوں آئیشہ اسی لئے بہت ڈرتا ہوں انہوں نے کرب سے لب بھیچے تھے جو وہ اس پل سوچ رہے تھے وہ بیوی سے شئر نہیں کر سکتے تھے وہ یہ بات کسی سے شئر نہیں کر سکتے تھے مگر وہ بات انہیں ڈراتی بہت تھی کاش ان کے سب ڈر غلط ثابت ہو جائیں ان کے اس پیاری بیٹی کے زندگی میں سب کچھ بہت اچھا ہو جائے ان کے زد میں وہ خود کو مزید کوئی نقصان نہ پہنچائے